بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت مزددار سی چکن شورمے کی ریسپی لائے ہوں چار سو گرام چکن سٹپ لیں گے لمبی کٹنگ کرا گیا سے ہم چکن کو آپ نے اچھی طرح دھونے کے بعد یہ دیکھیں اس کو نمک اور سرکے کے ساتھ اچھی تک صاف کریں اچھی تک خوش کرنے کے بعد اب ہم ایک بول لیں گے اس بول کے اندر اس کو چکن کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ اس کے اندر چلی ساس کے ڈالیں گے سو اے ساس کی بھی دو چمچیں اس کے اندر ڈالیں گے دو چمچ سرکی کی ڈالیں گے ایک چٹکی اس کے اندر نمک کی ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے سوسیج ڈالی ہیں تو نمک ہم نے کام ہی رکھنا ہے آدھی چمچ لال مارچ کی ایک چمچ لیسن پورٹر کی ایک چمچ ادرک پورٹر کی آدھی چمچ کالی مارچ پورٹر کی ایک چمچ چلی گارلک ساس کی ایک چمچ مسترٹ پیسٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مسالہ کو چکن کے اندر اچھے مکس کریں گے اچھی طرح مسالہ مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ دے دیں گے یہ تھوڑا سا اس کے اندر آئل ڈالیں گے ایک چمچ تقریباً ایک چمچ ادرک اور لیسن کی یہ شامل کرنے لگے ہیں آئل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اس کا کچھا پان اس کے اندر ختم کریں گے اینے میں نے میٹ کیا ہوا چکن ہے مسالہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ اس کے اندر شامل کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم نے چار پانڈ میٹ اس کو اندر فائی کرنا ہے اس کا کچھا پانڈ چکن کا ختم کرنا ہے ابھی اس کو کور کر دیں گے دس میٹ کے لئے ابھی اس کا کورٹ آئیں گے ماشاءاللہ ایس طرح ہمارا چکن پک رہے پانی جو ہے بلکل خوشک ہو رہا ہے خمدل اللہ چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ بلکل پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے میں نے یہ بزار سے پیٹا بریڈ لی ہے ایک توا لیں گے اس کے اوپر یہ اس کو ایسے رکھیں گے آتوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا اس کو ایسے دبائیں گے نیکس ریسپی میں میں آپ کو پیٹا بریڈ برانے کی ریسپی بتاؤں گا تھوڑا سال کا سا ایسے کلر دینا ہے دوسری سیٹ سے بھی ایسے کلر دینا ہے دونوں سیٹ سے کلر لانے کے بعد پٹر پیول کاٹ لیں گے میں نے ویجیٹیبل لی ہے اس میں گاجر ہے شملہ مرچ ہے اور بان گو بھی ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں ایک چمج مہنیز کی ڈالیں گے آپ اس کو اس کے اوپر پھلا لیں گے میں اس کے اوپر چلی گارلک ساس ڈالنے لگا ہوں آپ اپنی مرضی سے ساس چینج بھی کر سکتے ہیں میں نے چلی گارلک ساس لیا ہے یہ فنگر میں کٹا ہوا چکن ہے اس کو میں نے ایسے لما لما کٹوایا ہو تھا یہ اس کے اوپر لگائیں گے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لمبائی میں چکن کو سیٹ کر لیں گے اب لمبائی میں کٹا ہوا اس کے اوپر لگائیں گے گاجر اوپر شملہ مرچ یہ بھی لمبائی میں کٹی ہوئی اس کے اوپر ایسے بند کو بھی کر لڑی سی اس کے اوپر کیچپ ڈالیں گے اس کو ایسے فول کریں گے بریڈ کو اس کو ٹائٹ رکھیں ایسے اور اس کو ایسے ایسی ہم سیکنڈ اس کو بھی ایسے تیار کریں گے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا ہمارا چکن شورما کیسا تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر تو بہت زبدہ سا رہا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جائے تو بندہ کوئی بھی چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتا کیا کب ملے وہ کھائیں چٹ بٹ یہ دیکھیں یہ جو لاسٹ نے بچا ہے یہ جو ڈریکٹر ہوتا ہے سارا اس کو ایک امال ہوتا ہے یہ اس کے کھانے کے لیے انہیں بچایا ہے